پولیس کے پاس اب تک اس مرڈر کی پکی جانکاری نہیں ہے کی وجہ کیا تھی کی کیوں مار دیا بھائی اتنے چھوٹے بچوں کو اور وہ بھی اس پریبار کے بچوں کو جس سے مدد لے رہے ہو لیکن بچوں کے پتا کا اس مرڈر کے بارے میں کیا کہنا ہے پہلے یہ سنیے اس کے بعد آپ کو اس مرڈر کے پیچھے چل رہی تھیوری کے بارے میں بتاتا ہوں کی کیا وجہ رہی ہوگی کیا تھیوریز نکل کر آ رہی ہمارے گھر پر آیتا سام کو چھے بجے کری جاوی سا جو دونوں بھائی انہوں نے جو پیسے پہلے تو آئے دکان ہماری پرچونی دکان اس کی ہے کاؤسمنٹک کی دکان پالر بھی ہے ہمارے ہاں تو میڈرے چلاتی ہیں تین بچے تھے ہمارے آئیس پیوس اور آہان تو اس میں آہان اور آئیس ختم ہو گیا ہے اس نے گلا کار دیا اس کا آہا ہے چاکو سے بار گیا ہے اور میں تو گھر پر نہیں زیادہ رہتا تھا بہر تھا میں تو مجھے فون گیا تھا تو میں وہاں سے بھاگا ہوں کوئی رنجس تھی کہ کوئی رنجس نہیں تھی اس کی ہماری اس سے رنجس ہماری کچھ نہیں تھی وہ تو نائی تھا اس رنجس کیا ہوگی ہم تو بال کٹمانے گا ایسے بنو آئے ہمیں نکل آئے گھر پر ہمیں کہا کرنا اس کو آئے اور اس کے اندر کوئی بہت الگ بات ہے وہ جانتا کیا ہے ہماری ہٹنا یا کسی نے اسے سمجھایا ہوگی ہاں ایسا کام کرو تم یعنی جو دو بچے بے رہمی سے مارے گئے ان کے پتا کہہ رہے ہیں کہ کوئی رنجس تھی نہیں بھائی کوئی دشمن ہی نہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ پتا نہیں چل پایا ہے کہ اس حتیہ کان کو انجام دیا کیوں گیا اسے لے کر الگ الگ تھیوری چل رہی ہے پہلی تھیوری چل رہی ہے کہ پیسوں کے چکر میں مار ڈالا گیا دوسری تھیوری کوئی پرانی رنجس تھی اس لیے مار آ گیا لیکن وہ رنجس تھی یا نہیں تھی ابھی کچھ بھی بات نکل کر نہیں آئی تیسری تھیوری کسی لف اف ایر کی وجہ سے مار ڈالا گیا یہ بھی چرچہ میں چل رہا ہے چوتھی تھیوری کیونکہ آروپی اور پیڑت کا دھرم الگ الگ ہے اس لیے دھارمی کٹرتا کی بھی تھیوری چل رہی ہے پانچویں تھیوری کیا کسی کے کہنے پر حتیہ کان کو انجام دیا گیا یہ بھی چرچہ میں لیکن ابھی تک کسی بھی تھیوری کو لے کر کوئی پختہ ثبوت نہیں ملے جانچ کے ساتھ ہی یہ کلیر ہوگا کہ حتیہ کی اصل وجہ تھی کیا جو دوسرا آروپی فرار ہے اس کے پکڑے جانے کے بعد ہی ماملہ اور کلیر ہو سکتا ہے کیونکہ ایک تو مار دیا گیا انکاؤنٹر ہو گیا اس کا اب جو زندہ بچا ہے وہی نہ بتائے گا کہ کیوں مارا بدائیو کے جس گھر میں اس حتیہ کان کو انجام دیا گیا وہاں سے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتا ہوں آپ دیکھئے کہ اس جگہ کیسے مطلب حالات ہیں اور کیسے خون بکھرا ہوا ہے کیا وہاں کی ستھی رہی ہوگی پھر آپ کو بتاؤں گا کہ دو بچوں کو کھونے والی اور اس گھٹنا کی چشمدید بچوں کی ماں نے کیا بتایا اسی گھر کی تیسری منجل کی چھت پر پوری گھٹنا کو انجام دیا گیا اور جس طرح ہم جینے پر چڑنے کی شروعات کر رہے ہیں یہی سے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ جو خون کے دھبے ہیں وہ نجر آ رہے ہیں جگہ جگہ خون کے دھبے پورے کہنا کی جینہ پر ہم شیڑیوں پر چڑھتے جا رہے ہیں تو نجر آ رہے ہیں ادھر دیکھئے یہاں بھی خون کے دھبے شیڑیوں پر جس طرح ہم اوپر چڑھتے جا رہے ہیں تو آروپی جہاں گھٹنا کو انجام دے کے بھاگنے کی کوشش کی ہوگی تو جگہ جگہ خون کے دھبے شیڑیوں پر نجر آ رہے ہیں تصویروں میں آپ ساپ طور پر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ شیڑیوں پر جیسے ہم آگے بڑھیں گے ہر جگہ خون کے دھبے نجر آ رہے ہیں تمام جو خون کے دھبے ہیں وہ جمیر پر ہی نجر آ رہے ہیں پوری گھٹنا کو یہی آروپی ساجد کے دوارہ گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا اور آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہوں گے کہ دیوال پر بھی تمام جو خون کے دھبے ہیں وہ نجر آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہ پورے معاملے میں بچوں نے کبھی جدوحد کی ہوگی ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے کہ وجہ کوئی بھی ہو بچوں سے جڑی وجہ تو نہیں ہو سکتی بچوں نے تو ان دونوں کا کچھ نہیں بگاڑا ہوگا اتنے چھوٹے چھوٹے بچے آپ تصویر دیکھیں کلا ریت کے مار دیا خون آر طرف بکھرا ہوا ہے سب کے مند میں یہی سوال ہے کہ کوئی وقتی کیسے دو بچوں کو اتنی بے رہمی سے مار سکتا ہے ماں کی حالت دیکھیں کرائم اسٹری کے مطابق ایسا اپراد یا تو گصے میں ہوتا ہے یا کوئی پرانی رنجش ہوتی ہے تب ہی ہوتا ہے لیکن مارے گئے بچوں کے پتا خود کہہ رہے ہیں کہ جعوید اور ساجد سے نہ کوئی پرانی رنجش تھی نہ کوئی انبند چل رہی تھی اس سے یہ سوال اور گہر آ گیا ہے کہ بینہ کسی وجہ کے کوئی کیسے دو معصوم بچوں کو مار دے گا ایک بار مرتک بچوں کی ماں کو سنی پھر آپ کو بتاؤں گا اس اتیاکار میں بچے تیسرے بچے نے کیا ہوا اس کے بارے میں کیا بتایا کتنے بجے ہوتا اگر آپ بات کر پائے کتنے بجے ہوا تھا کیا بول کے آیا تھا ساجد آپ کے پاس مجھے کہ کے آیا تھا بچے کی ڈیلیوری ہونے کو تھوڑا سمیں لگے 14 بجے کا ٹائم دیا ٹائم نہیں گٹ رہا ہے بولا میں اوپر جا رہا ہی ہا نیٹورک نہیں آرے مجھے کیا بتا یہ کیا کرنے میں بچوں کو مڈر کرنے جا رہا ہے ایک چھوٹا بچہ بھاگ کیا ہے اس نے آپ کو پوری کہانی بتائیا اس نے میرا جن پیچ والا ہے اس نے بتائی ممی اوپر مت جاؤ دو دادا کو کچھ کر دیا اس نے ہاتھ کاٹ دیا ہم گئے تو اس نے جانے نہیں دیا مجھے ممی کو تو ہم نے کیٹ بن کر دیا باہر سے پہلے کبھی کوئی دھمکی ان کے ساجے دیا جاتے ہیں کبھی نہیں ہمارے پاس اس جیچ کے کبھی نہیں آئے ڈبل مرڈر کی پڑتال کے لیے ہماری ٹیم بھی بدائیو میں گراؤنڈ زیرو پر پہنچے بدائیو میں ڈبل مرڈر کی دل دہلانے والی واردات میں ایک بچہ کسی طرح اپنی جان بچانے میں کامیاب رہا یہ بچہ پورے ہتیاکان کا چشمدید ہے یہ دیکھیں وہ تیسرا بچہ واردات کے دوران آر اوپی نے اس بچے پر بھی حملہ کیا ہے جس میں اس بچے کے ہاتھ میں گمبیر چوٹ لگی پورے ہتیاکان کو لے کر بچے نے حیران کرنے والا خلاصہ کیا اس بچے نے بتایا کہ چھت پر دونوں بھائیوں کی چیک سن کر وہ اوپر گیا اس نے دیکھا کہ دونوں بھائی زمین پر پڑے تھے اور بہت سارا خون پھیلا ہوا تھا تب ہی آر اوپی ساجد نے اس کا مو پکڑ لیا اور چاکو سے اس پر بھی حملہ کر دیا بچے نے آگے بتایا کہ اس نے آر اوپی کو دھکا دیا اور کسی طرح وہاں سے بھاگ گیا ٹوٹے کانچ میں پیر پڑنے کی وجہ سے آر اوپی اس تک پہنچ نہیں پایا نیچے آ کر بچے نے اپنی ماں اور دادی کو اس بارے میں بتایا جس کے بعد انہوں نے گھر کا گیٹ بند کر دیا گراؤنڈ زیرو پر پہنچی ہماری ٹیم نے ڈبل مرڈر میں بچ گئے بچے سے بھی بات دی سنیے پورے اتیاکان پر اس بچے نے کیا بتایا اس کے بعد آپ پھر کہاں کیسے ملے اس سے ساجد سے جب میں چھوٹا بھائی چھیکا تب ہی میں اوپر گیا پھر آپ نے کیا دیکھا وہاں پہ میں بھائی پڑے تھے اور بہت سا خون نکلا اور انہوں نے اس پر بھی حملہ کیا میں اسے ہاتھ پر چھوٹ مار یہ دیکھیں اس بچے کی ہاتھ پر چھوٹ لگا ہے اس بچے پر بھی اٹیک ہوا تھا پھر آپ کیسے بھاگے وہاں سے ان کے پیر میں کانچ لگے تب ہی میں بچ کا بھاگ آیا اچھا وہ ساجد کے پیر میں کانچ لگا گراس پوٹ گیا تھا اوپر پانی پیا ہے وہ سراب پی ہوئی سراب بھی لے گیا تھا شراب بھی لے گیا تھا وہ پڑا آیا اوپر اچھا اس کے بعد پھر آپ نیچے آئے تھے پھر آپ نے گھر نیچے آگے کس کو بتایا اممہ اور ممی کو اممہ اور ممی کو بتایا اور کہاں چھوٹ لگی آپ کو یہ ادھر اور ایک سر میں پیچھے سے اس نے اٹک کرنا چاہا تھا نہیں آگے سے ہی ترانت میرا مو پکڑ لیا تھا مو پکڑ لیا تھا آپ کا اس کے بعد پھر آپ نیچے بھاگ کے آئے پیسرا بچہ انہیں بنا کر لے گیا پتا نہ بھائی ہم تو نیچے ہی تھے اچھا بیچ گالا اسوں کے ہاتھ ممارا دونوں کار دیں دونوں اسوں کے مارا ہاتھ ممارا وہ اوپر تک پوڑی کے آیا گراسے گریل سے وہ نے اممہ دیکھو تو جاری تے اس ماملے میں جو ار اوپی پکش ہے اور جو پیڑیت پکش ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ابھی تک کی جانکاری کے مطابق پچھلے دس سال سے ار اوپی اور پیڑیت پریبار ایک دوسرے کو جانتے تھے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا مرتک بچوں کے پتا کی ار اوپی ساجد سے اتنی اچھی پہچان تھی کہ انہوں نے ہی اسے دو سال پہلے سڑک کنارے کھولا کھولنے کے لیے روپے دیئے تھے الگ الگ رپورٹس کے مطابق بچوں کے پتا ونود پرچون کی دکان چلاتے ہیں ٹھیکیداری کا بھی کام کرتے ہیں بچوں کی ماں سنگیتہ اپنے مکان کے نچھلے حصے میں ہی بیوٹی پارلر چلاتی ہے ونود کمار اپنی ماں پتنی اور تین بچوں کے ساتھ رکھے ونود کے گھر کے سامنے ہی جاوید اور ساجد کا سلون تھا اور ساجد کی عمر بائیس سال تھی بدائیوں سے اب آپ کو وہ گراؤنڈ رپورٹ دکھاتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آروپی کی دکان کہاں ہے پیڑت کا مکان اس کے کتنے پاس ہے تاکہ آپ سمجھ پائیں کہ جو کہا جا رہا کہ یہ دونوں پریوار ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے تھے تب بھی اس طرح سے اس پریوار کے بچوں کا قتل بے رہمی سے کیا گیا یہ بات آپ کو اس رپورٹ میں سمجھ میں آئی یہی آپ جو دکان دیکھ پا رہے ہیں یہی جاوید اور ساجد کی دکان ہے اور اسی دکان کے اندر وہ اپنے جو نائی کا کام کرتا تھا ساجد اور جاوید یہ دیکھے یہ جو دکان ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساجد کی دکان ہے اور یہی پہ جو ہے وہ ساجد نائی کا کام کرتا تھا ابھی پورے طریقے سے اس دکان کو تور فور کر کے جو لوگ ہیں وہ گصہ ہے لوگوں نے اس کو پورے طریقے سے تحسنیس کر دیا اور یہی پہ اگر آپ دیکھیں گے تو باہر ابھی بھی کچھ بلیڈز جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے اور یہی پہ جو ہے ساجد کل شام سات پجے کے آس پاس بتایا جا رہا ہے کہ اپنے بھائی جاوید کے ساتھ یہاں سے نکلا تھا اور اس کے بعد جسٹ روڈ کے اس طرف یعنی کہ یہ اس کی دکان ہے ساجد کے اور جسٹ آپ روڈ پار کریں گے تو یہ جو سامنے بیلڈنگ دکھ رہی ہے اسے بیلڈنگ میں وہ بچے اپنے ماں کے ساتھ رہ رہے تھے اور اسے بیلڈنگ کے اندر ان کی بیوٹی پارلر کی دکان بھی تھی اوپر اگر آپ دیکھ پائیں گے تو یہ جو فرسٹ فلور پہ جو بیوٹی پارلر ہے سنگیتہ بیوٹی پارلر یہ ان کی ماں کی دکان تھی